موسیقی اتر پردیش میں آٹھ پولیس والوں کو مار رہے والے وکاس دوبے کو یوپی پولیس کئی دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی ہر اور اس کے گرگے اتر پردیش کے الگ الگ علاقوں میں مارے جا رہے تھے لیکن وکاس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا پر وکاس دوبے کو پکڑ لیا گیا ہے مدر پردیش کے اجین میں مہاکال کے درشن کرنے کے بعد اسے پکڑ لیا گیا ہے جیہاں مدر پردیش کے اجین سے وکاس دوبے کو پکڑ لیا گیا ہے وکاس دوبے نے مہاکال کے درشن کرنے کے بعد خود کو مہاکال چوکی میں جا کر سرندر کیا اور کہا کہ میں وکاس دوبے ہوں مجھے آرسٹ کرو جیہاں وکاس دوبے نے یہی کہا کہ میرا نام وکاس دوبے ہے اور مجھے ارسٹ کرو وہی ہم آپ کو بتا دے کہ وکاس دوبے کے اوپر پانچ لاکھ کا انام تھا اور اس کے ابھی تک پانچ ساتھیوں کو بھی مار گرائے گیا ہے بیٹے ایک ہفتے سے یوپی پولیس پر یہ سوال بار بار کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ ابھی تک وکاس گپتہ کو کیوں نہیں پکڑ پائے لیکن اب وکاس کے پکڑے جانے پر پولیس پر بھی سوال اٹھنا بند ہو جائے گا لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ وکاس گپتہ کو لے کر کل ایسی خبر آ رہی تھی کہ وہ راجستان میں ہیں اس کے بعد صبح ایسی خبریں آئیں کہ وہ نویڈا میں ہو سکتا ہے لیکن اب ایسی خبر آ رہی ہے کہ وکاس دوبے کو مدی پردیش میں پکڑا گیا ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وکاس دوبے اتنے سارے راجیوں کی سیماؤں کو پار کرتے ہوئے مدی پردیش آتا ہے اور مدی پردیش آنے تک اس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے اسی طرح کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لئے بات آج کی کو کریں سبسکرائب تاکہ آپ سے ملتا ہو ہمارا کوئی بھی لیٹس اپ ڈیٹ دنیاواد